سلام علیکم فرنڈز این ویلکم ٹکے کے ویڈز چینل دوستو بائیک کی مینٹینس کی بیسک چیزوں میں ایک بہت بیسک چیز ہے بائیک کا انجن آئل کے لیول چیک کرنا تقریبا سب لوگ سمجھتے ہیں کہ بائیک کا انجن آئل کے لیول چیک کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے لیکن اس میں کچھ لوگ غلطی کر جاتے ہیں سپیشلی جو زیادہ ٹیکنیکل نہیں ہوتے وہ اس میں غلطی کر جاتے ہیں بائیک کا انجن آئل کے لیول پراپر طریقے سے کیسے چیک ہوتا ہے آج آپ کو میں بتاؤں گا انجن آئل لیول کی ایکوریسی کے لیے بائیک کو آپ نے سٹارٹ کر دینا ہے اور تھوڑا وام اپ کر دینا ہے وام اپ سے مراد تھوڑا سا آپ نے معمولی گرم کرنا ہے زیادہ گرم نہیں کرنا تھوڑا سا وام اپ کرنے کے بعد آپ نے بائیک کو بند کر دینا ہے اس کے بعد اگر آپ کا بائیک سنگل سٹینڈ پہ ہے تو اس کو آپ سیدھا کر دیں ڈبل سٹینڈ پہ کھڑا کر دیں مقصد یہ ہے کہ آپ کا بائیک سیدھا ہونا چاہیے تاکہ جو آئل کا لیول ہے وہ سیدھا رہے بائیک جب سنگل سٹینڈ پہ ہوتا ہے تو وہ بائیک ٹلٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آئل ایک طرف کو چل جاتا ہے اور آپ کو انجن آئل کا لیول پتا نہیں چلتا بائیک کو مین سٹینڈ پہ کھڑا کرنے کے بعد آپ نے بائیک کو 10 سے 15 منٹ ایسے ہی چھوڑ دینا ہے تاکہ سارا انجن آئل سمپ میں آکے جمع ہو جائے اس کے بعد آپ نے ڈپ سٹک کو انٹی کلاک ویز روٹیٹ کر کے باہر نکال لینا ہے ڈپ سٹک جب باہر آج جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری کی پوری آئل سے گندی ہے آئل سے گیلی ہے یہ اس وجہ سے کہ جب انجن آئل سرکولیٹ کرتا ہے انجن کے اندر رننگ انجن کے اندر تو ڈپ سٹک انجن کے اندر ہوتی ہے تو یہ پوری کی پوری آئل سے گندی ہو جاتی ہے یہاں سے آپ انجن آئل کی کنڈیشن کبھی اندازہ لگا سکتے ہیں ڈپ سٹک کے ساتھ لگی سیل اگر نیچے چپکی رہ جائے تو اس کو بھی آپ سنبھال لیجئے گا ڈپ سٹک کے اوپر جتنا آئل ہے وہ آپ نے کپڑے سے ساف کر دینا ہے کپڑے سے ساف کرنے کے بعد آپ نے ڈپ سٹک کو سیدھا انسرٹ کرنا ہے کوئی چوڑی ٹائٹ نہیں کرنی سیدھا جتنا انسرٹ ہو سکتی انسرٹ کریں اور باہر نکالیں گے تو آپ کو انجن آئل کا لیول دکھا دے گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈپ سٹک کے اوپر ایک مارکنگ بنی ہوئے پریس ہوئی ہوئی ہے تو جہاں تک یہ پریس ہے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں اس کے اوپر کروس پیٹرن بنا ہوا ہے تو اس پیٹرن کے ٹاپ تک آئل یعنی اس کے پر لگا ہونا چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ آئل لیول پورا ہے اگر اس سے کم نیچے ہوگا آئل لیول کم ہوگا اور اس پیٹرن سے اوپر آئل ہوگا یعنی اوپر تک اس کے پر آئل لگا ہوگا تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر انجن آئل لیول زیادہ ہے اب کچھ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ وہ جب آئل چیک کرنا ہوتا ہے تو وہ ڈپ سٹک پوری اندر انسرٹ کر کے چوڑی ٹائٹ کرتے ہیں اور پھر آئل لیول دیکھتے ہیں اس سے آئل زیادہ دکھاتی ہے کیونکہ آپ کو چوڑی ٹائٹ نہیں کرنی تو ٹائٹ کریں گے تو پھر زیادہ آئل دکھائے گا جیسا کہ میں نے ابھی اس پار چوڑی ٹائٹ کی اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا آئل لیول دیکھیں کہاں تک جاتا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے انجن آئل لیول جو اس کا پیٹرن تھا اس کے مارکنگ سے کافی اوپر تک دکھا دی یعنی یہ آئل زیادہ دکھا رہا ہے اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ میں نے چوڑی ٹائٹ کی اور پھر نکال کے اس کا آئل لیول چیک کیا جو کہ غلط ہے اب یہاں پر ہو سکتا ہے کچھ بائی کہیں کہ آپ کے بائیک میں ہو سکتا آئل زیادہ ہو تو ایسا نہیں ہے میں نے بائیک کو آئل پورا ڈرین کیا تھا اور میں نے جب اس میں نیا آئل ڈالا تھا پورا ایک لٹر جو باٹل ہوتی ہے وہی ڈالی تھی اور لوگ عام طور پر ایسا ہی کرتے ہیں اچھا یہاں پر ایک ضروری بات آپ بتاتا چلوں کہ عام طور پر جو میں نے دیکھا ہے بائیک کا جو آئل لیول چیک کرنے کا طریقہ یہی ہے ڈیفٹک آپ نے انسرٹ کرنی ہے چوڑی ٹائٹ نہیں کرنی ہو سکتا ہے کچھ بائیک کچھ موڈل میں چوڑی ٹائٹ کر کے دیکھنا پڑے آئل اس کے لئے آپ اپنا یوزر مینور لازمی چیک کیجئے گا آئل لیول چیک کرنے کے بعد آپ ڈیفٹک واپس لگا دیں اور کوشش کریں کہ اس کو ہینڈ ٹائٹ کریں پلائر سے ٹائٹ کرنے سے کبھی کبھی زیادہ ٹائٹ ہو جاتی ہے اور بعد میں جب انجن ہیٹ اپ ہوتا ہے تو یہ پلاسٹک کی ہوتی ہے تو وہ ساتھ چپک جاتی ہے یعنی پھر وہ مسئلہ جاتی ہے جام ہو جاتی ہے تو یہ تھا موٹر سائیکل کے انجن آئے لیول چیک کرنے کا پروپر طریقہ کار اگر آپ کو معلوم تھا تو بہت اچھی بات ہے اگر معلوم نہیں تھا تو امید ہے کہ آپ کے لئے معلوم آتی ویڈیو ثابت ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے کے کے ویڈز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اپنے اور دوسروں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ